بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا ایونٹ کیا ہے اور اس ایونٹ میں اب دیکھیں جو بندہ قرائے کے گارڈ اپنے ساتھ رکھ لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرا یہ تجربہ کہتا ہے جس طرح ماضی میں جتنی کمپنیز آئی تو جب انہوں نے اپنے ساتھ قرائے کے گارڈ رکھے تو ان کو صرف خوف یہ تھا کہ کوئی انویسٹر کہیں ان کا گریبان نہ پکڑ لے کیونکہ یہ قرائے کے گارڈ رکھ کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا جو ہے مارکہ سر کر لیا ہے میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید موسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانہ فیاز میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ان دونوں کی درمیان سخت قسم کی لڑائی ہوئی ہے اور آپ کیونکہ یقین کرتے ہیں آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے تو ان کا جو ایونٹ ہوا اس ایونٹ میں میں ثبوت آپ کو دوں گا کہ ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے اور ان کے چہرے بتا رہے ہیں اور پھر جا کے مافیاں تلافیاں ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے ایم بنایا کہ ہم نے پاکستانی عوام کو لوٹ نہ ہے پھر انہوں نے جن نسربازوں کو گاڑیاں دی ہیں وہ نسرباز ماضی میں بہت بڑے فراڈی رہے پھر ان کے ساتھ ایک اور شخص جوڑ گیا جس کا نام عبد المہد شاہ ہے جو اس سے پہلے الہیات میرا وہاں پہ لوگوں کو چونہ لگایا اس سے پہلے پی ڈائمنڈ میں رہا وہاں پہ اس کے اوپر مقدمات درج ہیں اور یہ جو میک وینچرز والے ہیں یہ آلریڈی رائل گروپ آف کمپنیز میں رہ کے فراڈ کر چکے ہیں ہم ایک اسیونٹ کے اوپر روشنی ڈال اور ہم بتائیں گے کہ کمپنیز ایک یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر کراؤڈ فنڈنگ کرے گی تو اس کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہونا ضروری ہے لیکن میک وینچرز والے غیر قنونی طریقے سے پاکستانی عوام سے سرمایہ اٹھا رہے ہیں اور اس میں ان کی جو مدد کر رہے ہیں وہی کمیشن ایجنٹ ہیں عزمہ خان کسی سے ڈکی چھپی نہیں عمیر زفر کسی سے ڈکا چھپا نہیں پھر یہ عبد المہد شاہ ان کے ساتھ ابھی جو ہے منسلک ہو چکا ہے اور رانہ فیاس کسی سے ڈکا چھپا نہیں محسن سلطان شاہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں اس کے اوپر ہم روشنی بھی ڈالیں گے اور آپ کو مزید اصلیت ان کی بتائیں گے کہ فی اے کی انکوئری میں اب کیا ہونے جا رہا ہے اور پھر ہم بات کریں گے ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کو کھڑا کرنے کے لیے رحمت خان کاکڑ نے اب سفر باندھ لیا ہے اور آج مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ رحمت خان کاکڑ یہاں پہ اسلام آباد میں زمینے دیکھ رہے اور کوشش کر رہے کہ کسی طریقے سے الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو ایفیکٹیز ہیں ان کو ان کا کیپٹل واپس ملے لیکن کیسے واپس ملے گا جب کمپنی کا مالک ہی پاکستان میں نہیں ہے وہ آہ امریکہ میں بیٹھ کے واتس ایپ کے اوپر یا زوم میٹنگ کے اوپر آپ کو تفل تسلیہ دے رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں نوی دختر ان کے اوپر مقدمات کے اندراج کے سلسلہ شروع ہو چکے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ ابھی اور بھی کمپنیز آ چکی ہیں صفیان حیدر چیما نے اپنی کمپنی بنا لی اس نے بیریہ ٹاؤن میں دو دن قبل ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں پھر صفیان حیدر چیما نے بڑی بڑی اور لمبی لمبی چھوڑی ہے کیونکہ صفیان حیدر چیما کو اب لوگ ڈونڈنا شروع کر چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انفینیٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنیز میں اس کے پاس انویسمن فرنڈ کی تھی ویلتھ گروز کے وہ لوگ جنہوں نے ویلتھ گروز میں سرمایہ لگایا تھا وہ اب صفیان حیدر چیما کو ڈونڈ رہے ہیں اور صفیان حیدر چیما چھپتا پھر رہا ہے کہ کہیں کسی انویسٹر کے ہاتھ چڑ گیا تو اس نے اس کا کریہ کرم کر دینا ہے زائری بات ہے جس کے پیسے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جسے گھر چوری ہو تو اس کا بہت کچھ جاتا ہے تو جس کے انویسٹر کے پیسے گئے ہیں تو اس نے اب اپنے پیسے واپس لینے ہیں لیکن صفیان حی حیدر چیما نے جو کمپنی بنائی ہے اس کمپنی میں جو اس نے اپنے ساتھ بندہ رکھا ہے جس کو فرنڈ کے اوپر رکھا گیا ہے وہ ایک کونٹریکٹر ہے کونٹریکٹر بھی ایک حساس ادارے کا ہے وہاں پہ لیکن اس کے اوپر میں روشنی ٹالوں گا ثبوتوں کے ساتھ ہواوں میں تیر نہیں چلاتا صفیان حیدر چیما ماضی میں بھی فراڈ کرتا ہے ابھی بھی آپ سے فراڈ کرے گا تو صفیان حیدر چیما جو کمپنی لا رہا ہے کسی بھی کمپنی میں اگر وہ ک لائنر بنتا ہے تو آپ نے اس کمپنی میں سرمایہ نہیں لگانا کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ایڈم امین چودری نے بھی اب ایک بندے کے ساتھ مل کر فواد اس کا نام آئے تھنگ سو اس کے ساتھ مل کر آدم امین چودری نے بھی ایک کمپنی لانچ کر دی ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے متاثرین کو پیسے واپس نہیں ملے اور ایڈم امین چودری نہیں سے نہیں کمپنیز بنا کے پاکستانی عوام کو چونہ لگانے کے لیے مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو ایڈم امین چودری صاحب جو آل پ پاکستان پروجیکٹس کے ایفیکٹیز ہیں ان کو تو آپ نے پیسے دیئے نہیں آپ بھی دم دبا کر پاکستان سے باغ گئے اب آپ یونائٹڈ کینگڈن میں بیٹھ کے لوگوں کو بڑے بڑے دعوے کر کے بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑ کے ان کو گھیرنے کے چکر میں ہیں تو پہلے جو پرانے ایفیکٹیز ہیں آپ ان کو تو پیسہ دیں ان کا آپ نے عرب اور روپیہ کھایا اور آپ جناب جیل بھی گئے جیل کے بعد آپ پھر باغ کے چلے گے انگلینڈ اور وہاں پہ بیٹھ کے اب آپ بھی پاکستانی مجبور عوام پر حس رہے ہیں کہ کتنی بیوکوف عوام ہے میں ہر نئے طریقے سے ان کے ساتھ فراد کرتا ہوں یہ لٹتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے آپ نے بھی منی روٹیشن کر کے پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہے میک وینچرز کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ان کا بھی چار پانچ دن قبل ایک ایونٹ ہوا اس ایونٹ میں میک وینچرز کے جو مالک تھے سید موسن سلطان شاہ رنٹ کی گاڑیوں میں آئے رنٹ کے گاڑ لیے اور وہاں پہ پر پروٹوکول لیتے رہے وہاں پہ انہوں نے جو ایونٹ منیجمنٹ کمپنی تھی جس کی سروسیز لی ہوئی تھی انہوں نے بھی ان کو اچھا خاصا پروٹوکول دیا ہے اور اس ایونٹ میں بھی سید موسن سلطان شاہ نے بہت لمبی لمبی چھ تو سید موسن سلطان شاہ صاحب آپ نے کہا جی کہ آپ سید گرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ایک اہل بیعت کو یہ زیب دیتا ہے وہ کسی کا نادرہ کا ڈیٹا لیگ کرے اس کی فیملی ممبرز کو میسجز کرے میں نے دعویٰ کیا آپ دونوں کے درمیان سخت قسم کی لڑائی ہوئی اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا شگر کے حوالے سے بی پی کے حوالے سے اس کا ثبوت کیا ہے رانہ فیاض کی زبانی اس کا ثبوت سناتا ہوں یہ سنیں آپ اصل میں جو ہے میری پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے ٹوئیٹ کافی زیادہ ڈان ہو گئی تھی اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا بھولنے میں مجھے پروپلم ہوگا کیونکہ بس زیادہ نہیں ہلکا سا ڈینگی ہو گیا تھا جس وجہ سے جو ہے نا مجھے چار پائیں دن جو ہے وہ لگتا ہے اور ہسپیٹل کے اندر ڈرپ گیا لگوانی پڑی عظیم یہ آپ نے رانہ فیاض کی زبانی خود سنا اب ڈینگی تو ایک بہانہ ہے کیونکہ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ رانہ فیاض کو اچھے طریقے سے اس کی خاطرداری کی ہے موسن سلطان شاہ نے اور سننے میں آیا ہے کہ اس نے آگے سے ایک الفاظ بھی کہا کہ یار تیرا ہاتھ بہت باری ہے تو یہ ثبوت میں نے آپ کو دے دیا کہ ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اب ان کے درمیان جو رجی نامہ ہوا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوا ہے سید موسن سلطان شاہ نے کہا ستر پرسنٹ میرا تیس پرسنٹ تمہارا یعنی کہ ستر اور تیس کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے جتنی لوٹ مار کریں گے وہ دونوں ڈسٹریبیوٹ کریں گے پھر سید موسن سلطان شاہ نے جو باتیں کی اس ایونٹ میں اب یہاں پہ جو گاریاں دی گئی ہیں وہ گاریاں کن لوگوں کو دی گئی ہیں ان لوگوں کو جو ماضی کے بحروپی ہیں یہ جو سٹریج سیکٹری آپ دیکھ رہے ہیں عبد المعید شاہ یہ سے پہلے الہیات گروپ آف کمپنیز میں لوگوں کو اچھا خاصا سونا لگا چکا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز سے قبل یہ پی ڈائمنڈ میرا وہاں پہ بھی اس نے لوگوں کو اچھا خاصا لوٹا اور اب میگ وینچرز کے ساتھ مل کر پاکستانی مجبور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کو ٹاسک دیا گیا ہے تو عبد المعید شاہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا نوصر باز ہے ایک لوٹیرہ ہے ایک فرادیا ہے ایک بہروپیہ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں جن کو گاریاں دی گئی ہیں عزمہ خان آپ کو معلوم ہے کون ہے اس کے اوپر اسلامباد کے تھانوں میں مقدمات درج ہے وہ ایم شاپنگ ورڈ میں رہی وہ آل پاکستان پروجیکٹس میں بھی رہی وہ سننے میں آ رہا ہے کہ بی فور یو میں بھی رہی پھر اس نے سمارٹ گروپ کو جوائن کیا اور اب میگ وینچرز کو جوائن کر کے اس کو یہاں پہ گاڑی دی گئی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ویجولز ہم چلا رہے ہیں ہم توٹلی ثبوتوں کی بنیاد پر چیزیں چلاتے ہیں پھر اس کے ساتھ عمیر زفر کو بھی دی گئی جو خود کہتا تھا کہ بیس ہزار کی میری ٹیم الحیات گروپ آف کمپنیز میں تھی اب دیکھ لیں کہ یہ لوگ آل ریڈی چونہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں اب میگ وینچرز کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو یہ بوقوف بنائیں گے اور پھر میگ وینچرز کے جو مالک ہیں سید موسن سلطان شاہ انہیں نے کہا جی کہ دوزار پچیس میں میگ وینچرز ڈویلپرز بن جائے گا اور ایک بیلڈنگ کسیل منزلہ عمارت تعمیر کرے گا ہواوں میں عمارت ہوگی وہ کیونکہ فیزیکل تو ہو نہیں سکتی ان نوسربازوں کی پاس کیونکہ ان کے پاس اگر اتنا پیسہ ہوتا پہلے تو یہ خود اس وقت گارڈ رکھتا اب جب ارنی آنا شتار ہوئی ہے تو سید موسن سلطان شاہ نے چار گارڈز رکھ لی ہیں اپنے ساتھ کہ کہیں کوئی انویسٹر اٹھ کے چپیڑے نہ مار دے جس طرح موسن سلطان شاہ نے چپیڑے رانہ فیاز کو ماری تھی کیونکہ یہ دونوں رائل گروپ آف کمپنیز میں بھی فراڈ کر کے آ چکے ہیں اور پھر انہوں نے کہا دوزار چھپیس میں میگ موٹرز کیفے جس طرح وہ نوسرباز لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اسی طرح یہ بھی لمبی لمبی چھوڑے رہے ہیں اس پورے ایونٹ میں دونوں جو مالک ہیں یعنی کہ رانہ فیاز اور سید موسن سلطان شاہ ان کے الفاظ ان کی باڈی لینگویج ٹوٹلی مختلف تھی کہ جو یہ الفاظ ادا کر رہے تھے باڈی لینگویج وہ ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی جس سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اب یہاں پہ عمرے کے ٹکٹ دیے گئے ہیں گاڑیاں دی گئی ہیں تاں کہ اور لوگ انویسمنٹ کریں پھر انہوں نے گوشت کا کیونکہ گوشت خور لوگ ہیں یہ تو انہوں نے گوشت کے بھی بڑے بڑے دعوے کی کہ دوزار چوبیس میں میگ میٹ اور پھر کیٹل فارمنگ یہ ٹوٹلی ناظرین ڈراما ہے کیونکہ مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا یہ لوگ نوصر باز ہے کمپنیز ایٹ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں سیکیورٹی سے ان کمیشن آف پاکستان ان کے خلاف انکوائری شروع کر چکے ہیں ایف آئی آلریڈی ان کو دوسرا نوٹس سرف کر چکے ہیں یہ پیش نہیں ہو رہے یہ نصر باز ہے انہوں نے کہا جی دبائی میں ہم ہیڈ آفس بنائیں گے تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں آپ سرمایہ کاری مت کریں آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا انہوں نے آپ کو صرف دکھانا ہے کرائے کے گاڑ لے کے آنے ہیں کرائے پہ رینٹ کی اوپر گاڑیاں لے کے آنے ہیں ایونڈ کرنا ہے آپ کے پیسوں سے اور لمبی لمبی چھوڑیں گے اور پھر چھ مینے بعد یہ بھاگ جائیں گے اور پاکستانی عوام سر پیٹتی رہے گی کہ کہاں پہ ہم نے انویسمنٹ کر دیا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ